ہمیں فائنلی موقع ملا ماشاءاللہ پچھنے سیشن سے ہم چھیک رہے ہیں چلا رہے ہیں کہ ہمیں تھوڑا موقع دیا جائے لیکن علمیہ یہ ہے جو ہمارے بڑے یہاں پر بیٹے ہوئے ہیں کہ ان کے آپس کی اس میں کانفرنٹیشن میں ہم تک جب بات آتی ہے تو یا ہاؤس ایڈرڈ ہو جاتا ہے یا واک اوٹ ہو جاتا ہے تو ہمیں بات کرنے کا موقع نہیں ملتا جنابی سپیکر بہت ہی امپورٹنڈ ایشو ہے چند دن پہلے شمالی و ادرستان میرے حل کے گاؤں بوئے میں ایک بائیس سالہ نجوان کو بوئے تحصیل سے فوجی اور ہلکاروں نے اٹھایا شک کی بنیاد پر پھر جب وہاں کا جو لوکل جرگہ تھا وہ ان کو چلانے وہاں پر گیا جو وہاں پر افیشل سے ان سے ملاقات کی انہوں نے یہ بات کی جواب میں کہ ہم نے سوڑا تھوڑی سی تفتیش کرنی ہے تفتیش کے بعد ہم اس کو آپ کے حوالے واپس کر دیں گے جنابی سپیکر ضروری بات ہے جنابی سپیکر تین دن پہلے تین دن پہلے ان کی ڈیڈ باڈی ان کی لوحکین کے حوالے کر دی گئی اس کی کسٹوڈیل ڈاکٹر شریف مزاری صاحبہ اگر آپ سن لے توڑا کائن لگو جنابی سپیکر دیورنگ کسٹوڈی ان کی ڈیتھ ہوئی ہے ٹورچر سے اور یہ بھی آن در ریکارڈ ہے کہ ان کو وہ خاصدار فورس کا بندہ تھا اس کو وہاں سے اٹھایا گیا اور پھر جس طریقے سے اس کو دفنایا گیا جب میں وہاں پر گیا تو اس کے جو دوست تھے ہیں وہ مجھے کہنے لگے کہ ہمیں اس کا چہرہ دیکھنے کی بے اجازت نہیں دی گئی تو جنابی سپیکر پوچھیں گے کہ شاید شاید ہی شریف مزاری صاحبہ بھی جا رہی ہے میرے خیال اگر میرے ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ اگر کوئی مجھے اس کا جواب دے کہ کوئی ریاست میں اتنی سکت ہے کہ اس بندے کے لاحقین کو کچھ نہ کچھ انصاف دلا سکے یہ ایک سلسلہ چلتا رہا ہے جنابی اس فکر پچھلے سال نکیب اللہ مسود کو قتل کیا گیا اسی طریقے سے ٹارگیٹ کلنگ میں راو انوار نامی شخص اس پر الزمات ہے کہ اس نے چار سو کے قریب لوگوں کو ٹارگیٹ کلنگ میں مارا ہے اور وہ راو انوار اب ہم نے سنا ہے کہ وہ بہت ہی باجزت طریقے سے بری بھی ہو گیا ہے تو میرے حال میں یہ ہماری کیپیسٹی ہے اپنی ہماری ریاست کی کہ وہ اتنی ہائی پروفائل جو مرڈرز ہوتے ہیں اس کا بھی ہم کچھ نہیں کر سکتے اس کو ہم سزا نہیں دلا سکتے ساتھی ساتھ جنابی اس فکر میں یہ بھی پوچھوں گا کہ اگر وزیر داخل صاحب نہیں ہے لیکن اگر ان کے ایک بہاپ پر کوئی اور منسٹر مجھے یہ جواب دیں کہ تاہر دعویٹ کیس کا کیا بنا وہ بھی ایک بہت ہی سسپیشیس مرڈر تھا اس کا کیا بنا ہمیں تو اس وقت کہا گیا تھا کہ بھئی آپ جو کسی قسم کے کمیشن فلانے کمیشن انٹرنیشنل کمیشن یونی اس کی بات نہ کریں یہ جو لوکل کمیشن ہے یہ جو لوکل جی آئی ٹی بنی ہے اس تک آپ انتظار کریں وہ جی آئی ٹی کا بھی پھر ہمیں پتہ نہیں چلا کہ اس کا ریپورٹ تو اگر اس کے بحاف پر کوئی اور منسٹر صاحب وہ اس کا ہمیں ہاؤس کو بتائیں پوری ڈیٹیل بتائیں کیا بنا دوسری جناب میں ای سی ایل پہ بھی تھوڑی بات کروں گا آپ اپنی ایک جگہ پہ کافی پوائنٹ آپڈوٹ نہیں نہیں جناب اس فکر یہ یہ ایشیوز جمع ہو سکتے ہیں دو منٹ شاہی جناب دو منٹ شاہی ہے یہ ایشیوز کافی عرصے سے جمع ہو چکے ہیں جناب اس فکر ای سی ایل کے بعد پہ نہیں ہمارا ای سی ایل پہ نام ڈالا گیا وی اپریشیٹ کہ وفاقی حکومت نے پیر ایکشن لیا اور اس کو ہمارا نام اٹھائے لیکن ہم یہ پوچھتے چاہتے ہیں کہ بھئی ووڈ ڈالا کیوں گیا ایک ایف آئی آر کے بنیاد پر وہی قسم کے ایف آئی آر امران خان صاحب کے خلاف بھی کئی ہیں آرے فلوی صاحب کے خلاف بھی کئی ہیں جو سارے سیاسی ایف آئی آر ہیں وہی ایف آئی آر اسی طرح ایف آئی آر کو بیز بنا کر اچھا پھر ایک ایسی ایل کے علاوہ ایک اور لیسٹ بھی ہے جس کی کوئی قانونی ایسی ایت ہی نہیں جس کو پی این آئی ایل کہتے ہیں اس پی این آئی ایل کی وہ ذات شریم عزالی صاحب وہ بتائیں گے کہ اس کی قانونی ایسی ایت وہ پولیس اور ایف آئی یہ اس کو یوز کرتے آ رہی ہے کوئی قانونی ایسی ایت اس کی نہیں ہے اسی طرح جناب اس فکر بلاو الپوٹر صاحب کا نام ڈالا گیا مطلب وہ اتنے بڑے پارٹی کی شیرمن ہے وہ اچھا سیم سین کا نام ڈالا گیا مطلب کیا میسیج جنہ چاہتے ہیں ہم چھوٹے صوبوں کو اور ساتھ ساتھ ہماری ایک اور ساتھی ہماری بہن گولالا اسماعیل جنابی فکر ہم انٹرنیشنل ہمارا جو ایمیج بن چکا ہے اس ٹیررزم کے معاملات میں وہ پوری دنیا چانتی ہے ایک عادی اس طرح کا سوفٹ ایمیج رکھنے والے جو ہمارے ساتھ کوئی یوت ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ہم اس طرح کامل کرتے ہیں گولالا اسماعیل کو اسی ایف آئی آر کے بنیاد پر ای سی ایل میں ڈالا گیا ہے جس کے اس ایف آئی آر کے بنیاد پر ہمارا نام ڈالا گیا تھا اس کیس میں جنابی فکر آپ کے ذلے سے اس کا تعلق ہے اب یہ بتایا جائے کہ کیا اچھا جس کیس میں اس کا نام ڈالا گیا اس کیس میں اس کی بیل بھی ایک سیپٹ ہو چکے ہیں اس نے ہائی کورٹ میں رٹ ڈالی ہوئی ہے لیکن عالمیہ یہ ہے کہ ہمارا تو ہر طرف سے اچھا ساتھی ساتھ شار مینس اس کے رٹ پڑی ہوئی ہے وہ ہر طرف کے اس کا نمبر آتا ہے تو وہ لیفٹ اور وہ جاتے تاریخ بدل جاتی ہے آپ کا پینٹ آ گیا جی ساتھی ساتھ جاندے اس سے کر آخری بات آخری بات ایک اور